ہلو اور ملکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں why do current residents want to sale jinnah's ancestral home ان کا جو پشتینی گھر ہے انڈیا میں تو اس کو جو current رہنے والے ہیں وہاں پر وہ کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو let's start it now اوکے میں نے گھر بھی نہیں دیکھا انڈین ریاست گھڑات کے پانیلی موٹی گاؤں کا یہ گھر بانیل پاکستان محمد علی جinnah کے دادا پونجا بھائی تھکر کا تھا جinnah کے والد جinnah بھائی پونجا کی پیدائش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی اس گاؤں کے عبادی تقریباً تیرہ ہزار ہے یہاں کا بچہ بچہ محمد علی جinnah سے جڑی اپنی پہچان کو بہت خوبی جانتا ہے ان سے اگر پوچھیں کہ جinnah کا گھر کہاں ہے تو وہ آپ کو ان کے گھر تک پہنچا دیں گے اس گھر میں اب پروین بھائی پوپٹ بھائی پوکیا رہتے ہیں یہ گھر جinnah کے دادا کا تھا اور اس پہچان کے ساتھ یہاں رہنا پروین بھائی کے لیے آسان نہیں ہے گاؤں سے لے کر شہر تک ان کی پہچان یہی ہے کہ وہ جinnah کے گھر میں رہتے ہیں یہ گھر میرے دادا نے کھریدا تھا ہی سالوں پہلے اور یہ محمد علی جنہ کا مکان ہے اور یہ گاؤں کے جو بجرگ ہے وہ سب بولتے تھے کہ محمد علی جنہ کے پریوار کے لوگ یہاں رہتے تھے بعد میں وہ دور چلا گیا اپنا بیوستائی کرنے کے لیے اور جب چھوٹے تھے تب ہم کو معلوم ہوا کہ یہ مکان پاکستان کے بڑا جو آدمی تھا وہی محمد علی جنہ اسی کا مکان ہے اور ہم اس میں رہ رہے ہیں تو ہم کو لوگ پوچھتے تھے کہ وہ مکان کیا ہے کیسا ہے تو ہم کہتے تھے کہ ہم رہ رہے ہیں وہ مکانی محمد علی جنہ کا ہے اور ہمارا پرو جو نے یہ خریدا تھا پوچھا ہو پوچھتے ہوں گے پہلے وہ تھکر ناتی کے تھے اور دھرم پریتن کر کے وہ مسلمان بن گئے جو کھو جا آتا ہے وہ ہی اور یہ کھومت جنہ ہو گیا ایسا بولتے ہیں پہلا جنہ بھائی تھا بعد میں اس نے محمد علی جنہ کر دیا جنہ گاؤ والے بھی جنہ سے جوڑی یادوں کو کھل کر بیان کرتے ہیں محمد علی کا برت نہیں ہے اس کا دادہ پردادہ کا گاؤ یہ ہے اور وہ لوانہ کا تھا تھاکورجی کے سیوہ تھی اس کے گھر میں پہلے ہندو تھے لوہرانہ رگوان سکھناتی کے تھے پھر بعد میں اس نے وہ سکھی مچھلی کیا بولتے ہیں اس کو جنہ سونیا اس کا بیدنے شروع کیا اور پھر ہمارے ناتی نے اس کو نات باہر نکالا ناتی سے باہر نکالا دو ہزار پانچ میں بی جے پی کے اس وقت کے صدر لال کرشن اڈوانی پاکستان آئے تھے وہ کراچی میں جنہ کے مزار پر بھی گئے اور خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ہندو مسلم ہمہہنگی کا پیام بربت آیا تھا انہوں نے جنہ کی تعریف میں وہاں ریجسٹر میں لکھا تھا کہ ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں بڑی چھاپ چھوڑی ہے لیکن بہت کام لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ بنائی ہے قائدعظم محمد علی جنہ ان کچھ لوگوں میں سے ایک ہیں اڈوانی کے اس بیان سے بی جے پی میں کافی بڑا تنازہ پیدا ہو گیا اور پارٹی نے ان سے دوری اپنا لی تھی یہ تنازہ جنہ کے گاؤں پانیلی موٹی تک پہنچ گیا اور ان کے آبائی گھر میں میڈیا کی موجودگی شروع ہو گئی پروین بھائی پوکیا کا خاندان میڈیا سے پریشان ہو چکا ہے اس گھر کو دیکھنے راجکورٹ زلے کے سرکاری اہلکار بھی آتے رہتے ہیں پروین بھائی پوکیا اب اس گھر کو فروخت کرنا چاہتے ہیں جنہا کے آبائی کھر ہے چاہتے ہیں اپاہ ڈیا antique مڈیا کی سوڈی سا کھ او پاِڑی کھرنا چلائے جنہا کے لگے بیٹھوں پی سکتاもう وقت ملتا سائب ہوئی بھنگنا سائب ہوئی کوئی کلیکٹر ہوئی محملت دار ہوئی یعنی سے کوئی ڈیلی سے آیا ہے یہاں کوئی تو سبھی پانیلی میں آتے ہیں کوئی بھی تو وہ دیکھنے آتا ہے کہ وہ پانیلی آیا ہے تو مکن تو دیکھنا جاتا ہے نا وزیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لئے لئے اب وہ پر کوئی سوتا ہے تو وہ آتا ہے دو بجے تین بجے چار بجے اس کا کوئی ٹائم ٹیبل تو نہیں ہے آتے کھکڑا پہ کھولیے جنہ سمیت جنوبی ایشیا کے اہم رہنماؤں کی تاریخ لکھنے والے مشہور موررخ سٹینلی والپٹ نے اپنی کتاب جنہ آف پاکستان میں لکھا ہے کہ جنہ کی پیدائے شیعہ مسلم کھوجہ خاندان میں ہوئی تھی کھوجہ کاروباری برادری سے ہوتے ہیں اور کاروبار کے سلسلے میں اکثر سفر کرتے ہیں سٹینلی نے لکھا ہے کہ کھوجہ دوسری ثقافت زبان اور آب و ہوا کو بہت جلدی اپنا لیتے ہیں پانیلی موٹی گاؤں میں اب بھی کھوجہ برادری کے ساتھ گھر ہیں جنہ کے دادا ہندو تھے اور کاروباری برادری لوہانا ٹھککر زاد سے تھے لیکن ان کے آباؤ اجداد ہندو سے مسلمان کیسے بنے اور یہ خاندان پانیلی موٹی گاؤں سے پاکستان کیسے پہنچا پنجا بھائی مچھی ماری کا ملے مچھی کا وہ بزنس کر رہے تھے مچھی کا بزنس جھنگا اور لوہانا کمیونیٹی میں کیونکہ وہ ہندو کمیونیٹی تھی تھے تھوڑی ارثوڈاکس اسمانوں میں تھی اس لئے وہ ایسے مچھی کا بیوسائی نہیں کرے ایسا ایک ویروہد ان کی کمیونیٹی میں سے اٹھا چونکہ وہ ڈسکارڈے ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے اسلام کبول کیا انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جسوانت سنگھ نے اپنی کتاب جنا انڈیا پارٹیشن انڈپینڈنس میں لکھا ہے کہ پونجا بھائی اپنے تینوں بیٹوں والجی بھائی نتھو بھائی جینہ بھائی اور ایک بیٹی مان بھائی کے ساتھ ہمیشہ پانیلی گاؤں میں رہے پونجا بھائی کے سب سے چھوٹے بیٹے جینہ بھائی نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور پاس کے علاقے گوندال چلے گئے آخر کار اٹھارہ سو پچھتر کے آس پاس جینہ بھائی اپنی اہلیا مٹھی بھائی کے ساتھ کراچی چلے گئے وہاں ان کا کاروبار خوب پھلا پھولا اور جینہ کی پیدائش بھی یہیں ہوئی جینہ بھائی پانیلی موٹی گاؤں سے دور ہونا نہیں چاہتے تھے سٹینلی والپرٹ نے لکھا ہے کہ اٹھارہ سو تیرانوے میں جینہ کے لنڈن جانے سے پہلے ان کی والدہ نے پانیلی موٹی کی ہی ایک لڑکی ایمی بھائی سے ان کی شادی کروا دی لیکن جنہ جب لنڈن سے لوٹے تو نہ ان کی والدہ زندہ تھی اور نہ ہی ان کی بیوی ایک بہت ساری چیز ہے اس میں سننے کو ملی مجھے کہ مجھے مطلب بہت زیادہ ہسٹری میں نے ان کے بارے میں پڑھی بھی نہیں ہے کہ کیا وہ کنورٹت تھے کنورٹ ہوئے تھے اور اس میں یہ بھی بولا جا رہا تھا اس ویڈیو میں کہ وہ بیجنس کی وجہ سے کنورٹ ہوئے تھے کیونکہ ان کو روکا جا رہا تھا جس فیملی سے تھے یا جس ریلیجن سے بلونگ کرتے تھے وہ اس میں یہ چیزیں اللہوڈ نہیں تھی کہ وہ مچھلی کا بیجنس کیا جائے انہوں نے ساری چیزوں کو اپنا لیا انہوں نے اسلام کو اپنا لیا تب جا کر وہ محمد علی جنہ بنے نہیں تو جنہ بھائی کر کے ان کا نام تھا سٹوری یہ ہے کہانی کے ابھی کرنٹلی کیونکہ لوگ جاتے ہوں گے بھائی وزیٹ کریں گے ان کے گھر کے آس پاس جب بھی جائیں گے کہ سنا ہوا ہوگا کہ یہاں کے رہنے والے تھے موٹی گاؤں کے تو ان کا گھر وزیٹ ضرور کریں گے وہاں سے گزر رہے ہیں تو کریں گے یا پھر کوئی اور جو پولٹیکل چیزیں ہیں یا پھر کوئی بھی ہے جو بڑا انسان ہیں وہاں پر جائے گا کچھ ریسرچ کے لیے جائے گا کچھ بیدیش سے لوگ آئیں گے کہ محمد علی جنہ کا گھر یہاں پر تھا تو یہاں وزیٹ کریں گے تو جو کرنٹلی وہ رہ رہے ہیں جو مالک اس گھر کے ابھی اس سیچویشن میں ان کو کیا جہلنا پڑ رہا ہوگا وہ چیزیں انہوں نے بتایا مطلب پرشانی تو ہو رہی ہوگی کیونکہ لوگ جائیں گے تو دیکھیں کہ محمد علی جنہ کا گھر آکر تھا کون سا کس گھر میں رہتے تھے وہ گھر بیچنا چھا رہے ہیں اس لیے کیونکہ ان کو بہت دکھت ہو رہی ہے کبھی بھی رات کو دو تین چار بجے آ کر کوئی بھی تروازہ کھٹ کھٹا دیتا ہے کہ بھائی ہمیں دیکھنا ہے گھر جنہ کا گھر ہے ہمیں دیکھنا ہے مطلب وزیٹ کرنا ہے تو ایسی چیزیں ہوں گی یہ نورمل ہے پوری طرح سے اگری کرتے ہو اس کو تو کمنٹ سیکشن میں بتا نا ریسٹنگ تھا فیلال اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لینا چینل کو ملتے ہیں ریکس ویڈیو میں بائی